بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انسان کی خواہشات انسان کے جو تجربات اور سائنس اور اللہ کی تلاش اللہ کی تلاش کے لیے بینگا مسلم تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے گیرے بان میں جھانک لیں تو آپ کو اللہ مل جاتا ہے لیکن اللہ کی تلاش جو ہے جس طرح سے کچھ اور لوگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس دنیا کا آغاز اس دنیا کی حقیقت اس دنیا کے وہ خفیہ راز جو آج تک ہم پہ نہیں کھلے ان کو ہم آج کھول کے رہیں گے اور ایسی ایک کوشش جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سن نینیس و نوے میں بھی ہو چکی ہے اور آج ہم تقریباً اکتیس بتیس سال بعد جو ہے اس تمام تجربات کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ اصل دنیا ہے یا یہ ٹوٹ کے بنی ہے یا کہیں سے آئی ہے کہاں سے آغاز ہوا تھا کتنے سال پہلے کتنے عرب سال پہلے یا کروڑ سال پہلے تو آپ اگر نیوز دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں بی بی سی دیکھ لیں ڈان نیوز دیکھ لیں آپ سی جی ٹی این دیکھ لیں دی نیوز دیکھ لیں یا دنیا کا کوئی بھی اخبار کھول لیں آپ کو جیمز ویب کے بارے میں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے بارے میں بہت ساری معلومات دی جائیں گی جس طرح ورلڈ بگست سپیس ٹیلیسکوپ لانچ ٹو بی ہولڈ فرس سٹار پہلے ستارہ پہلا سب کچھ پہلا آغاز کہاں سے ہوا دنیا شروع کہاں سے ہوئی دنیا دس عرب سال پہلے شروع ہوئی یا بیس عرب سال پہلے شروع ہوئی پہلا ستارہ کون سا چمکا پہلے کیا ہوا تھا اس سے پہلے کیا تو اس سے پہلے ہی میں نے کہا کہ کوشش ہو چکی ہے لیکن بہرحال انسان جو ہے وہ اپنی لیمٹس جو ہیں اس بارے میں بہت ساری باتیں پہلے ہو بھی چکی ہیں کہ انسان اپنی حدود تجاوز نہ کرے لیکن اب ہم اپنی حدود تجاوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ تو مجھے آپ لوگ ہی بتائیں گے لیکن میرے پاس ظاہر سی بات ہے کے علاوہ اس بات کے کہ میں ان معلومات کے اوپر اکتفا کروں جو ہمیں دی جا رہی ہیں بائی دیم جو وہ خود بتا رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں میرے پاس کوئی اپنے ذاتی تو وہ نہیں ہو سکتے کہ ہم اس کے بارے میں اپنی اررائے قائم کریں تو جو یہ بتا رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اس دوربین کو خلائی دوربین کو بنانے میں دس عرب ڈالر کا خرچہ آیا ہے دس عرب ڈالر کا خرچہ اس ایک خلائی دوربین کے اوپر مطلب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دس عرب ڈالر نمبر ون نمبر ٹو یہ جو جس سائز میں گئی ہے یہ زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر دور گئی ہے زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر دور پندرہ لاکھ کہہ رہا ہوں مطلب یہ ہوا اگر آپ اس کو مثال سمجھا چاہیں تو یہ زمین کا اور چاند کا جتنا فاصلہ ہے یہ اس سے چار گناہ زیادہ دور گئی ہے تو یہ دماغ میں رکھیے گا اب اس کے اوپر جو منصوبہ ہے کہتے ہیں اس کے اوپر لگے ہیں تیس سال تیس سال میں نے کمپلیٹ ہوا ہے اور اکیس و صدی کا سائنس کا سب سے بڑا منصوبہ ہے یہ جیمز ویب نیزسکوپ اس میں جو ہے خلاب میں ان ستاروں کو نھوڑا جائے گا جو آج سے ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے کائنات میں سب سے پہلے روشن ہوئے یعنی کہ یہ جو چیز کہنا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہے مگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی طرف سے کچھ ملکہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو پہلے پہلے کر رہے ہیں ہمیں بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز تک پہنچنا چاہتے ہیں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں مگر ہم جو ہے ان کی جو سائنسٹیفکلی بات ہے جو ان کی ایک اپنی زبان ہے ہم اس سے ہٹ کر جو ہے کوشش کریں گے اس کو آسان کر کے سمجھنے کے لیے آسان زبانے بات کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے کیا بلا کیا ہے کس بلا کا نام ہے ناسا کا کہنا ہے کہ یہ دربین ماضی میں جھانک کر ماضی میں جھانک کر اپیدائی کائنات کے اولین کہہ کشاؤں کو دیکھ سکے گی یعنی کہ یہ ٹائم کے اندر بھی کام کرے گی یعنی کہ ٹائم ٹریولر بھی ہے ٹائم ٹریولر سمجھتے ہیں کہ یہ ساڑھے تیرہ عرب سال پیچھے چلی جائے گی مشین ٹھیک ہے اور وہاں پر یہ دیکھے گی کہ اس وقت کیا ہوا تھا یعنی کہ دنیا بننے سے پہلے یا بنتے ہوئے یا اس سے پہلے یعنی کہ جو کچھ بتایا گیا ہے ہم کو کہ دنیا قائنات کسے بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے پھر یہ ہوا پھر یہ اتمام باتیں کو معلوم ہیں تو اس سے پہلے پہلی بات کہ یہ سچ ہے دوسرا اس کے بعد وہ معلوم کریں گے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا یہ جیمز ویب کا کام ہوگا کرنا اس کے بعد یہ جو ڈاکٹر امبر نکول ہیں سٹرگن کہتی ہیں کہ سائنسدان جیمز ویب سپیس ڈیلیسکوپ کے ذریعے پہلے برس میں کیا جانے والے مشاہدوں کے بارے میں پہلے ہی منصوبندی کر چکے ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ وہ اپنا سٹریٹ فارورڈ بیان نہیں دے سکتے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب تک یہ معلوم چل سکا ہے جو پچھلی ہماری تجربات ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ساڑھے تیرہ عرب سال پرانی ہے یہ ان کے مطابقے کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکٹر سالہ ہے کہہ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہیں دوسرے سیاروں کی تصاویر لیں گے کہ کہیں پر بھی اگر زندگی کے آثار ہوں گے اور اگر وہاں پہ اکسیجن ہے یا پانی ہے یا گیسز ہیں تو وہ تصویریں جو ہیں اب اس کو بھی کھلنے میں ٹائم لگے گا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ اوپر جائے گا ان ٹائم اینڈ پوائنٹ پہ جائے گا وہاں پر یہ کھلے گا سسٹم اپنی سسٹم لگائے گا اور تقریبا تقریبا چھے مہینے لگ جائیں گے اپنا سیٹ اپ کو لگانے میں اور چھے مہینے بعد جسویریں آنا شروع ہوں گی غالب گمان ہے کہ جون جولائی میں دوہزار بائس میں یہ اپنا کام ایکٹیویٹ ہو جائے گی اپنا کام شروع کر دے گی اس کو سائنس کا سب سے بڑا جوہ بھی قرار دیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا جوابی ہے اس سیلسکوپ کو اس منزل تک لانا آسان نہیں رہا ہے برسو کی تاخیر اور اپتدائی اندازوں سے اربو ڈالر زیادہ خرچ ہوئے ہیں یعنی کہ انہوں نے ان کے یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں اس کے اوپر کہیں نہ کہیں دس ارب ڈالر خرچ آ جائے گا ورنہ شاید پھر یہ کچھ اور پلان کرتے یہاں تک کہ کئی مقامات پر اس منصوبے کو منسوخ کرنے کے حوالے سے بھی سائنس دانوں مشابرت ہوئی لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں کام جاری رکھو اب اس کا جو مکمل لانچ ہے وہ جو لانچنگ ہوگی اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی سخت تناؤ کا سسٹم ہے یعنی کہ اس خلائی مشن کو بہت ہی تقالیف سے گزرنا پڑے گا یہ آرام سے نہیں کھل جائے گی یہ آرام سے نہیں چل پڑے گی اس کو ایک بہت ہی زوردار دھماکوں سے بھی گزرنا پڑے گا اور کہتے ہیں کہ ایسے تین سو زیادہ لمحات ہوں گے جب کچھ بھی غلط ہوا تو کھیل تمام کا تمام ختم ہو سکتا ہے یعنی کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے تین سو مراحل ہیں اس میں سے ایک ملی اگر غلطی ہو گئی تو جوا کیوں بول رہے ہیں کیونکہ یہ تباہ ہو جائے گی اگر تباہ ہو گئی تو دس ارب دولار ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے یہ بہت بڑا جوا تو ہے یہ دربین ہمیں ہماری کائنات تاریخ کے ہر لمحے کی حیران کن نئے مناظر دکھائے گی اور انسانیت کے سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک کا جواب بھی دینے میں مدد کرے گی کہ کائنات کیسے شروع ہوئی اور ہم کیا اس مسئلے میں اکیلے ہیں اور اگر ویب ٹیلیسکوپ یہ کر پائی تو یہ بازی ہم جیت جائیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزوں یعنی کہ جو کچھ بھی آج آپ کے عقیدے ہیں آج جو آپ کا ایمان ہے میں تمام لوگ کی بات کر رہا ہوں صرف عالم اسلام نہیں آپ اس کو جیوس کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس میں کرسن کو خود کہہ سکتے ہیں وہ لوگ بھی اور وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ پانچ ہزار سال پہلے آئے تھے دس ہزار سال پہلے آئے تھے تو اب جو باز شروع ہونے لگی ہے وہ دس ہزار سال پہلے سے نہیں شروع ہونے لگی وہ ساڑھے تیرہ عرب سال ٹائم ٹریول ہوگا مشین وہاں جائے گی ٹرائم ٹریول کرے گی اور اس کے بعد وہاں سے دیکھنا شروع کرے گی کہ اس کے پیچھے کیا تھا اس سے بات کیا ہے اور ہم کہاں سے ٹوٹ کے آئے ہیں یہ جو ستارہ ہے یہ جب مطلب کوئی اگر مین سیارہ ٹوٹا ہے تو اس کا ہم اگر ٹکڑا ہیں تو اور ٹکڑے کہاں ہیں اور کہاں کہاں گئے ہیں ان کی تلاش بھی ہو رہی ہے یعنی کہ دنیا اگر کل ستارہ ٹوٹا ہے تو ظاہر بات ہے ہم ایک ٹکڑا ہیں تو اگر ایک ٹکڑا ہیں تو پھر باقی ٹکڑے کہاں ہیں یہ باقی تمام چیزیں بھی ان کو ڈھونڈنا ہے اور وہاں پر بھی کیا انسان رہتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی اس ویب جو ہے ٹیلیسکوپ کا اس کا کام ہوگا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا انسان اپنی ریڈ لائن پروس کر رہا ہے کیا انسان اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سائنس کا یہ حق ہے کہ اگر وہ کوئی بھی چیز ریسرچ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے اس میں وہ آزاد ہے اس سے اس کو خود کیا پتہ بہترین جوابات مل جائیں اور وہ اور مطمئن ہو جائے اس کا اللہ کے اوپر ایمان اور مضبوط ہو جائے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا یہ خلا یہ سیارے یہ ستارے یہ کہکشان یہ سب کچھ اتنا بڑا ضرور ہے کہ جس کو جتنا بھی آپ سرچ کریں گے یہ بڑھتی جائے گی مثال ابھی لے لیجئے اگر پندرہ لاکھ کلومیٹر سفر کر کے بھی یہ کسی پوائنٹ پر نہیں پہنچتا تو پھر سوچئے کہ یہ سسٹم کتنا بڑا ہے اور ایسا ہون سکتا کہ اس کے پیچھے بنانے والا نہ ہو یقین ان کو بھی آئے گا یقین ہر ایک انسان کو آئے گا ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا تاکہ اس بحث کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈالے کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ یہ سب کچھ کیا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ